بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم i am your teacher خدیجہ پیدار and i am here to teach you about journal knowledge journal knowledge ہمارا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم daily routine کے کیے جانے والے تمام تر کاموں کے بارے میں discussion کریں گے so آئیے start کرتے ہیں ہم آج کا lesson dear teacher آج کے lesson کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے description box میں ایسا ایک lesson plan دیا گیا ہے جس میں activities آپ کے پاس موجود تمام تر ELOs اس میں details میں بتائے گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو نیچے description box میں جا کر اسے download کر کے اپنے lesson کو مزید enhance کر سکتی ہیں so ہمارے آج کے expected learning outcomes ہیں کہ مسلم children believe that Allah is the sole creator and prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is his last and the most beloved prophet they will believe that Islam stands for peace and harmony recite the first kalma recite small duas and know why they should be recited تو آج ہمارے بچے یہ سیکھنے والے ہیں کہ اللہ ایک ہے صرف وہی ایک ہے جو تمام تر مخلوقات کا مالک ہے خالق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بچے آج فرس کا لما بھی پڑھیں گے اور چند ایک دعائیں بھی پڑھیں گے جن کو ہم daily life میں use کریں گے اور ان کی practices کو اگر ہم بڑھائیں گے تو ہمیں ثواب بھی ہوگا اور وہ دعائیں ہمارے کام بھی آئیں گی تو آئیے start کرتے ہیں ہم آج کا lesson پر اس سے پہلے کہ آپ کا lesson ہم start کریں یہ page کچھ اس طرح سے ہے جس کے اوپر آپ کو چند basic دعائیں دی گئی ہیں جس میں washroom جانے کی دعا اور washroom سے باہر آنے کی دعا دی گئی ہے so آج ہم یہ کرنے والے ہیں دعائیں یاد آپ کی teacher کے ساتھ مل کر ان دعاؤں کو یاد کرنے سے آپ کی listening اور speaking skills enhance ہونے والی ہیں وہ اس طرح سے کہ جب آپ کی teacher آپ کو دعا سکھائیں گی تو آپ اور سے اسے سن کر repeat کریں گے اور آپ کا brain بھی آج اس میں کام کرے گا کیونکہ آپ اسے memorize کرنے والے ہیں ان دعاؤں کو ہمیشہ یاد رکھی گا اور daily routine میں شامل کیجے گا تو start کرتے ہیں آج کا lesson جو کہ ہمارے faith سے related ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہے جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا یہ چاند سورت ستارے زمین آسمان درخت پہاڑ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہی ایک ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے parents نماز ادا کرتے ہیں تو آپ نے اپنے فادر کے ساتھ مسجد میں بھی جا کے یہ practice کی ہوگی کہ تمام تر لوگ وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی بابا سے پوچھا کہ نماز ہم کس کے لیے ادا کرتے ہیں اگر پوچھا تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ پہلا کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے I hope آپ سب لوگ اتنے grown up ہیں آپ کی ماما اور آپ کے بابا نے اور آپ کی پہلی class teachers نے بھی آپ کو پہلا کلمہ ضرور سکھایا ہوگا تو آئیے آج ایک دفعہ پھر سے ہم اسے repeat کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے کلمہ ادا کرنا سیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ dear teacher pause the video اور آپ کا جو تلفظ ٹھیک ہے آپ اس تلفظ کے ذریعے اپنے بچوں کو پہلا کلمہ پڑھائیے تاکہ ان کی پریکٹس میں روزانہ پہلا کلمہ بھی شامل ہو جائے so dear teacher pause the video and recite the کلمہ very good thank you so much for reciting کلمہ for me آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں جو کہ ہمارا دن میں کافی دفعہ جانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں دعائیں بتائیں ہیں واش روم میں داخل ہونے کی اور واش روم سے باہر آنے کی دعا وہ اس لیے کہ اگر ہم دعا پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہوتا ہمیں کسی قسم کی پر اشکل ہو وہ دور ہو جاتی ہے تو آئیے ہم واش روم میں انٹر ہونے کی دعا پڑھتے ہیں تو سب بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں Dear teacher pause the video اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے تلفز میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ اپنے ٹھیک تلفز کے ساتھ پڑھائیے اور بچوں کو یہ دعا یاد کروائیے عام طور پر جب ہم واش روم سے باہر آتے ہیں تو ایک بہت ہی چھوٹی سی دعا جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم واش روم سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں غفرانہ کا پھر سے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے غفرانہ کا Very good اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوری دعا پڑھیں تو وہ پوری دعا ہے Dear teacher اگر میرے تلفز میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ویڈیو کو پاوز کر کے اپنے تلفز سے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیے اور میک شور کیجئے کہ بچے اپنی ڈیلی روٹین میں اس دعا کا استعمال ریگولر کرتے ہیں Thank you so much for reciting this دعا اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات روم سے باہر آنے کے لیے آپ چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ غفرانہ کا اور بڑی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو بھی teacher نے یاد کروائی ہے I hope آپ ڈیلی واش روم میں جاتے ہوئے اس practice کو ضرور اپنی life کا حصہ بنائیں گے کیونکہ اسے پڑھنے سے آپ بہت مطمئن ہوں گے کیونکہ آپ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے ان دعاوں کا استعمال اپنی ڈیلی life میں کیا جائے تو دیکھتے ہیں wrap up میں کہ ہم نے جو آج کے expected learning outcomes تھے ان کو fulfill کیا یا نہیں تو ہمارا پہلا expected learning outcome تھا اللہ is soul creator ہم نے آج اس چیز پر بات کی تھی کہ اللہ تعالی صرف ایک ہے وہی ایک ہے جو ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا مالک ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is his last and beloved prophet اللہ تعالی کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی آیا ہے اب تک تو پھر ہم نے بات کی کہ اسلام پیس اور ہارمینی کا سبق دیتا ہے اس بارے میں ہم اگلی کلاسز میں بھی چل کے بات کریں گے لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ مسلمان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے سب کو خوش رکھنے کی بات کرتا ہے تو ہمارا اسلام ہمیں خوشیاں پھیلانے کا سبق دیتا ہے آپ نے پہلا کلمہ بھی ریسائٹ کیا جو کہ ہمارے ایلو کا حصہ تھا اس کے علاوہ ہم نے چھوٹی چھوٹی دو تین دعائیں بھی سیکھی جو واش روم میں جانے اور اس سے باہر آنے کی دعائیں تھی I hope کہ آپ ان دعاؤں کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں گے اور ضرور پریکٹس کرتے رہیں گے ان دعاؤں کو آپ گھر جا کے اپنی ماما کو بھی سکھا سکتے ہیں I hope آپ اس لیسن کو بہت انجوئی کر رہے ہوں گے اور گھر کے لیے پریکٹس میں آپ کیا کرنے والے ہیں وہ نیکس سلائیڈ پر ہے نیکس سلائیڈ پر یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کا استعمال گھر پہ کریں گے So I hope آپ ان دعاؤں کا استعمال گھر پہ خود بھی کریں گے ماما سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی پڑھیں اور اپنے سبلنگ سے بھی کہیں گے Thank you so much Next lesson تک کے لیے Allah حافظ